موسیقی جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں بلدیہ آفزاباد کے دفتر جہاں پر آج مختلفے کاموں کے ٹینڈر ہونے تھے جب ٹینڈر کا ٹائم ہوا تو اس سے قبل اپنا بلدیہ کا جو سیو ہیں سفر اکبار انہوں نے بغیر ٹھیکے داروں کو باقی کو بتائے ہوئے اپنے من پسند ٹھیکے داروں کو پھول کرتے ہوئے من پسند ٹھیکے داروں کو بھاری رشوت کے عوض بھاری کمیشن کے عوض ٹھیکے دے دیئے جب میڈیا نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے پھول تاک ٹینڈ نہیں کیا بلکہ جب آفز آئے تو آفز سے وہ غیب ہیں ٹائم سے پہلے ہی چلے گئے بارہ بجے آفز سے چلے گئے تھے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں یہاں ٹھیکے دار جنہوں نے ٹھیکے لینا چاہتے تھے انہوں نے اپنی سکولٹی جمع کروانی چاہیے لیکن جو سی او بلدیا ہیں انہوں نے ان کے سکولٹی لینے سے بھی انکار کر دیا کیونکہ ان کا مقمکہ مقصود لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا وہ مقصود لوگوں کو ٹھیکے دینے چاہتے تھے انہوں نے بھاری کمیشن لی اور مقصود لوگوں کے ٹھیکے دے دیئے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میں یہاں کے معروف سماجی سیاسی شخصیت رائے زنفر علی خرر ان سے سوالیں جو اس وقت یہاں موجود تھے آپ کو دیکھا حال وہ بیان کرتے ہیں جی رائے زنفر علی خرر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بتائیے گا آج کیا معاملہ ہوا ہے دیکھیں آج میں تقریباً پونے گیارہ بجے ادھر موسیقل کمیٹی میں پہنچا اور میں کے سامنے آفیس آئے بائس چیئر میں ادھر بیٹھا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ اندر ٹھیکے ہو رہے ہیں میں باہر آیا جب میں ادھر آیا تو ادھر ٹھیکے دار جو ادھر حصہ لینے چاہتے تھے اس گولی میں حصہ لینے چاہتے تھے انہوں نے سی او صاحب سے کہا کہ ہم نے حصہ لینے اور گولی دے لیے اس وقت تقریباً گیارہ بجنے میں چند منٹ کم تھے تو سی او صاحب اور دیگر عملہ جو ٹی او فنانس اور جو ایکسین ادھر موسیقل کمیٹی گئے ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا ان کے ساتھ بیسو مباسہ کر رہے تھے کہ ابھی ٹائم مقررہ ٹائم وقت جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے لہذا ہم آپ کی فیس ہرگز جمع نہیں کریں گے اور آپ اس گولی میں حصہ نہیں لے سکتے میں نے ایکسین صاحب سے بولا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ آخر ٹھیکہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا پورا حق کیا ہے انہوں کو حصہ لینے دیا جائے تو انہوں نے بولا کہ جو ہم نے مقررہ وقت دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے جبکہ اس میں بھی دو چاک پانچ منٹ ابھی کم تھے تو ان کی حق تلوی ہوئی ہے زیادی ہوئی ہے جن لوگوں کو ٹھیکے دیئے گئے ہیں وہ ان سے بھاری بھاری رشوت وصول کی گئی ہے اور چند لوگوں نے یہ رشوت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے میں برملا میں نے سیجو صاحب سے بولا کہ آپ غیر قانونی یہ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کا حق ہے ان لوگوں کو آپ یہ ان کا حق ناچھی نہیں اور ان کو بولی میں حصہ لینے دیں جو بندہ زیادہ بولی دے گا سرکار کا اسی میں فائدہ ہے جو بولی زیادہ دے گا وہ سرکار کو ہی فائدہ ہوگا مگر پیو خناز سی او انہوں نے بلکل یہ ادھر آج جارہ داری قائم کر رکھی دی تضلیل کیا ہے ان بیچاروں کو حتیٰ کی یہ گیٹ کیپر کو بولا کہ دھکے دے کر ان کو باہر نکال دے کیونکہ سرہ سر ناانسا تھی زیادتی اور میں سمیتا ہوں کہ ایسے کام اگر اور اداروں میں یا اور دوسرے میوسپل کمیٹی یا جو بھی ٹینڈر وغیر آجی کرتے ہیں تو اس طرح یہ سرکار کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اور یہ بیچارے جو ٹھیکے دار ہیں ان کی انسلٹ اور ان کے ساتھ جو رویہ پنایا گیا اس کی میں شتر سے مطمئن جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا سی او بلدیا حفظہ بار انہوں نے مخصوص لوگوں کو ٹھیکے دیئے جو ٹھیکے دار حصہ لینا چاہتے تھے ان سے فیصے بھی وصول نہ کی انہیں شامل ٹینڈر میں شامل انہیں نہ دیا مخصوص لوگوں سے بھاری رشوت دے کے انہیں ٹھیکے دے دیئے جب چیئرمن بلدیا تھے کب تو شاید چیئرمن بلدیا الیکشن میں مصروف ہیں وہ ادھر نہیں تھے شاید ان کے بھی علم میں نہ ہو انہوں نے سمجھا کہ جب چیئرمن ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے ٹھیکے دیتا ہے تو آج چیئرمن نہیں ہے تو انہوں نے اپنا جاڑائی سے سمجھا اپنا یہوں سمجھا اپنا دن سمجھتے ہوئے مخصوص لوگوں کو ٹھیکے دیئے اور ان سے بھاری رشوت رسول کی جو کہ اس عوام کا اس ملک کے ساتھ سرہ ساتھ لیاتی ہے دیتا ہے